پلین سے اترتے ہی جب آپ ائرپورٹ پہ آتے ہیں تو ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ پلین سے اترنے کے بعد ائرپورٹ پہ جب ڈیوٹی فری پہ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ جو چاکلیٹس لے رہے ہیں پرفیوم لے رہے ہیں تو سب برابر ہوتے ہیں کالے ہوں گورے ہوں میکسکن ہوں ایشنز ہوں لیکن ایسا نہیں ہے ابھی میرے جو اپنا ریسنٹ وزٹ ہوا کراچی کا تو میں اس کا آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں تو دیکھیں وہ لگتا تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے اگر آپ دبائی جا رہے ہیں کراچی دبائی دبائی نیو یوک تو دبائی ائرپورٹ پہ ہوتا ہے نا دیوٹی فری تو لگتا ہے سب برابر ہیں ایک ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ میں کئی دفعہ غور کرتا تھا اس دفعہ تھوڑا زیادہ غور کیا تب مجھے احساس ہوا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ائرپورٹ پہ بھی سب ایک ہو میں ملک میں گھسنے کی بات نہیں کر رہا میں ائرپورٹ کی صرف بات کر رہا ہوں ائرپورٹ پہ کراچی لیکن زیادہ ڈائرک نہیں تھی بیچ میں کتر ائرپورٹ تھا تو جب آپ ڈیلیس سے فلائی کی اس کا مطلب یو ایس میں پوری سیکیورٹی چیک ہو گئی اس کے بعد آپ اترے کتر ائرپورٹ پہ تو جب آپ کتر پہ لینڈ کرتے ہو نا تو وہ ڈائرک آپ کو ڈیوٹی فری میں گھومنے دیتا ہے پورا ائرپورٹ آپ کا آپ انجوائے کرو اس میں کیونکہ یو ایس نے آپ کو چیک کر لیا اس کے بعد جب کراچی کی فلائٹ اڑنی ہوتی ہے تو آپ کی چیکنگ نہیں ہوتی ڈ ڈیلیس میں اور اس کے بعد کراچی تک کوئی اور چیکنگ نہیں ہوئی کچھ بھی چیکنگ نہیں ہوئی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بھائی یو ایس نے کیسی سیکیورٹی کی ہے اب ذرا دوسرا کیس سنیں جب میں واپس آ رہا ہوں اور وہاں میں آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں کراچی ائرپورٹ کا مزیدار جب میں واپس آ رہا ہوں تو کراچی ائرپورٹ سے جب فلائٹ ہوڑے گی تو کدھر آئے گی پہلے پہلے دوہا آئے گی جب وہ دوہا پہ فلائٹ لینڈ کی نا تو تو میں نے کہا اب ہم انٹر ہوں گے تو ڈیریکٹ ڈیوٹی فری پہ جائیں گے نہیں انٹر ہوئے اس نے پھر ہمیں چیک کیا اس کا مطلب یعنی یہ میں کتر کی بات کر رہا ہوں ابھی میں ڈیلیس جانے کی بات نہیں کر ابھی کتر ائرپورٹ نے اپنے ائرپورٹ میں انٹر ہونے کے لیے بھی ایک دفعہ سب کچھ چیک کیا کیونکہ فلائٹ کہاں سے آ رہی ہے پاکستان سے آ رہی ہے اس نے کہا ہمارے ائرپورٹ میں گھومنے کے لیے بھی تمہاری سیکیورٹی ہوگی اچھا اس اس کے بعد ائرپورٹ کی سیکیورٹی ہوگی اب ائرپورٹ میں ہم گھوم رہے ہیں صحیح ہے نا اس کا مطلب ان کو ڈاؤٹ ہے ہماری سیکیورٹی پہ اب یہ بات کر رہا ہوں صرف قطر ائرپورٹ کی اب جو جہاز اڑے گا میں پہلے بھی ایک ویڈیو ہم بتا چکا ہوں جو ڈیلس کے لیے اس کے لیے تو قطر کی سیکیورٹی کو بھی نہیں مانیں گے ان کی سیکیورٹی تو بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہاں سے کئی ملکوں کے جہاز اڑیں گے لیکن ہر ملک کے ل بلکل الگ ہے اس کے پاسپورٹ وہاں پر آپ کے سوشل میڈیا آپ کے لیپ ٹاپس یہ وہ یہاں تک کہ جب وہ چیک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو واش روم نہیں جانے دیتے ہیں واش روم جانے واپس پوری سکیورٹی سے گزرنا پڑے گا کیونکہ اب جو جہاز اڑا ہے وہ یو ایس کے لیے آ رہا ہے اور جب یہاں جہاز لینڈ ہوتا ہے تو پورا جہاز سکینڈ ہوتا ہے اور یہاں انٹر ہوتا ہی نہ ہمارا سامان چیک ہوتا ہے نہ پاسپورٹ نہ کچھ بس آئے آنکھ دکھ ہونے کے لیے کیونکہ ان کو لگا پتہ نہیں جہاز کے بیچ میں کیا ہو گیا ایسا نہیں ائرپورٹ پہ الگ ہماری سکیورٹی اور پھر یو ایس نے کہا کہ ہم تم دونوں کی سکیورٹی کو مائنس کرتے ہیں اب ہماری سکیورٹی الگ اب میں آپ کو کراچی ائرپورٹ کا واقعہ بتاتا ہوں اچھا میں اپنا نارمل سامان لے کے آیا آپ کو پتا ہے کراچی ائرپورٹ میں تو قدم قدم پہ سکیورٹی ہو رہی ہوتی ہے سکیورٹی سکیورٹی پہلے باہر وہ جو گاڑی آتے ہوئے پھر اس کے بعد تھوڑا آئے پھر ایک اور پھر وہ میجیسٹرک لاؤنج جو ہے وہ وی آئی پی لاؤنج پھر وہاں یہاں اچھا میجیسٹرک لاؤنج میں میں بیٹھا وہاں پر سموکنگ روم بھی تھا تو میں نے ایک سوٹھا بھی مار لیا مرے پاس سگرٹ بھی تھی اور میرے پاس لائٹر بھی تھا اس کے بعد جب میں آگے بڑھا ہوں تو جو فائنل ایک سکیورٹی ہوتی ہے جس میں آپ کا سامان سکین ہوتا ہے جو آپ کا ہینڈ کیری ہوتا ہے جب میرا سامان سکین ہوا کیا مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے لائٹر جو ہے نا وہ اوپر والی پاکٹ میں رکھا تھا اچھا میری عادت ہے میں کسی بھی ائرپورٹ پہ نا عمومن آفسر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایر وہ سکیننگ کیسے کر رہا ہے تو خیر سکیننگ ہوئی اور اس نے روکتے ہی سب سے پہلے مجھے بولا کہ آپ کے پاس لائٹر ہے کراچی ائرپورٹ دنیا جہاں میں کہیں لائٹر پہ نہیں روکتے ہیں عمومن میں نے تو کہیں نہیں دیکھا یعنی سب سے بڑی جگہ میں جہاں بیٹھا ہوں ادھر کا بتا رہا ہوں گا ادھر لائٹر پہ نہیں رکھیں ہاں لیکوڈ پہ ان سب چیزوں پہ بات ہے ادھر لائٹر ہوں diferentes ہیں نے اس کو ریقیسٹ کی میں نے کہا لو لائٹر چھوڑ دو ہوں تو تھوڑے در سوچ میں چلا گیا اپر اس نے کہا نینے جتھ میں حیران تھا کہ اس نے اتنے سارے لائٹر جمع کر کے رکھے تھے اپنی تیبل پہ اپنی ٹیبل پہ اس کو بڑے لائٹر لو جو نہیں ہوتے بات کی دکان پہ الال پی لے والے وہ سارے لائٹر یعنی پتہ نہیں اس نے کیس اٰس کے دانے کے کیا تھا میرا لائٹر کوئی بہت اچھا نہیں تھا اگر وہ مجھ سے بہت پیار سے اور یہ بولتا تو میرے پاس تو بہت سے گفٹ آئیٹم سے وہ نکال کے بھی اس کو دے دیتا لیکن میرا لائٹر اتنا اچھا نہیں تھا لیکن میں پھر بھی اس سے ریکویسٹ کی خیر اس نے نہیں دیا میں حیران اس بات پہ تھا کہ وہ چیز وہ پکڑے جو چیزیں پوری دنیا میں نہیں پکڑی جاتی لیکن ان کو رکھنی ہے کیونکہ سب سے اوپر تھا اگر وہ پکڑنا چاہتا تو اور بہت ساری چیزیں دیں اس کے اوپر بات ہو سکتی دیں لیکن سب سے اوپر لائٹر تھا تو وہ لائٹر رکھ لیا اور لائٹر اچھا دنیا جہاں میں ظاہر ہے میں ایک ٹریولر ہوں بہت ساری چیزیں ہم لوگ ایسی کبھی کے بار لے جاتے ہیں جو کہ allowed نہیں ہوتی اسی وقت آفیسر کیا کرتا ہے وہ لیتا ہے اور ٹریش میں ڈالتا ہے ٹریش کر دیتا ہے اس کو یہ نہیں کہ دو روپے کے لائٹر کو سمال کے اتنا بڑا اس کے ڈھیری بنا کے رکھی بھی ہے کہ وہ چچا بھتیجے انکل آنٹی سب کو لائٹر باتے جائیں گے دیکھیں اس سیکیورٹی اور ان ایشیوز کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے دیکھیں جب یہ سیکیورٹی اتنی ویک ہے کہ جس میں یہ چیزوں پر بات ہو رہی ہے اور باقی سب چیزیں پہلے روک لے تھے بیچ میں آپ نے smoke room بنایا ہے ائرپورٹ کے اندر اچھا یہاں سے جب جہاز ہوڑا تو کتر ائرپورٹ پہ بھی smoke room ہے اس کا مطلب لائٹر نورمل ہے سب لائٹر لے کے گھومتے لیکن ہمارے ہاں لائٹر نکالا جا سکتا ہے کیونکہ کسٹمر جو ہے اس کی فلائٹ ہے اس کو تھوڑا بہت بلیک میل کر سکتا ہے لائٹر کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی لیکن ان کے لئے بہت بڑی قیمت ہوتی وہ اس لئے اتنے سارے لائٹر سمال کر رکھتے ہیں مامو لائٹر دے دینا انکل لائٹر دے دینا انکل کے بعد بہت سائے لائٹر ہوتے ہیں ہمارے انکل ائرپورٹ پہ کام کرتے ہیں دیکھیں میری عادت تھی اور عادت ہے بھی ابھی بھی اور میں نا لوکل پاکستان کی ائرلائنز میں سفر نہیں کرتا ہوں صحیح نا کسی رشتہ دار سے ملنا ہوں میں نہیں کرتا ہوں بلتا ہوں بھئی کراچی آجو میں کراچی لاور لاور اسلامباد اس سفر نہیں کروں گا کیوں کیونکہ ظاہر ہے مجھے ائرلائنز پہ ٹرسٹ نہیں ہے جو صحیح بات ہے صحیح نا لیکن اب میں یہ ریالائز کرنے لگا ہوں کہ ائرلائن کو تو چھوڑیں کہ ہم بولتے ہیں ایمیریٹس اچھی اور قطر اچھی اور یہ ساری اور ان کے فائیو سٹار ائرکرافٹ اور یہ وہ مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ سیکیورٹی کے ایشو کو میں دیکھ رہا ہوں کہ فلائٹ کا کیا کروگے جب سیکیورٹی اس قسم کی چل رہی ہے اور اس سیکیورٹی کا بھرپور ایوٹنس دیکھیں جب اس نے میرا لائٹر لے لیا اس کے بعد میرا دماغ تو انیلائز الگی طریقے سے کرنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ بندے صرف لائٹر اور اتنے سارے لائٹر جمع کر کے بیٹھا ہوئے ہیں یعنی ہمارا لیول لائٹر تک ہے اور اس کے بعد جب وہ جہاں زڑا دو ڈھائی گھنٹے بعد قطر ائرپورٹ پہ ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیسے ہی ہمیں قطر ائرپورٹ کے اندر اب علاو کریں گے اور واقعہ میں انہوں نے علاو نہیں کیا انہوں نے وہی لائن لگی اور ہمارا چیک اپ ہو جبکہ میں گھومنے کے لئے پھر سیکیورٹی ہوگی اور پھر وہاں سے ڈیلس جانے کے لئے تو پھر الگی سیکیورٹی ہوگی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ کنیکشن بنتا ہے غریب ملک یا امیر ملک کا ہے یہ وہ لیکن اگر ہم غربت اور ان سب چیزوں کو بھی ہٹا دیں اگر یہ تھوڑا سا جس کو کہنا انٹیگریٹی اور تھوڑی بہت اکاؤنٹی بلیٹی اور تھوڑا بہت کام کے ساتھ ہو جائے اور تھوڑا بہت یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے تو یقین کریں اگر ایک دفا سیکیورٹی ہو گئی تو دوسری جگہ پھر کہیں ضرورتی نہیں پڑے لیکن تیسری جگہ پھر کوئی ضرورتی نہ پڑے یہ دنیا کی رسورس ویسٹی اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اس میں صرف یہی ملک نہیں ہوگا اور ظاہرے کئی سارے ملک ہوں گے لیکن میرا ظاہرہ ایکسپیرینس یہ رہا اور یہیں آنا جانا رہتا ہے تو صرف اس ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹے لائٹر کے پیچھے یعنی دیکھیں باتیں بھی ہو رہی ہیں ایک رسپیکٹ کا بھی ایلمنٹ جب میں اپنے لائٹر پر کوئی افسوس نہیں تھا مجھ افسوس یہ تھا کہ اتنے سارے اپنے لائٹر جمع کی ہیں لال پیلے نیلے والے وہ جو کچھرا لائٹر ہوتے ہیں وہ جمع کی ہیں یعنی ہونا اچھا مجھ سے بھی غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کو لائٹر دے دیا مجھے یہ کرنا چاہی تھا کہ میں بولتا اوکے بھائی غلطی ہو گئی میں واپس جا رہا ہوں اور میں باہر جاتا اور اس لائٹر کو توڑ دیتا اور پھیک دیتا صحیح ہے اس طرح مجھے کرنا چاہی تھا پھر انیویز یہ مجھے بعد میں خیال ہے یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لائٹر کے پیچھے اتنے لائٹر آپ نے جمع کیا اور اپنے افسس کے اوپر فخر سے رکھے میں لائٹر جمع کر کے اور یہ ہم ڈسٹریبیٹ کریں گے سیریس لی چلیں یار اپنا خیال رکھیں you have a great day now